اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستہ حباب ماؤں اور بزرگوار میں متیر رحمان عزیز ڈلی سے اس وقت آپ سے مخاطب ہوا ہوں اس موضوع کو لے کر کے کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل پانچ جنوری دوہزار اکریس کو ہنربل سپریم کورٹ میں اپنے ہیرہ گروف آف کمپنیز کے معاملے کی سنوائی ہے تو اس تعلق سے آپ لوگوں سے یہ درخواست کرنا تھا کہ چونکہ بہت دنوں سے یہ سپریم کورٹ میں جیسا کہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں یہ سپریم کورٹ میں معاملے جلد جلد نمٹائے جاتے ہیں لہذا کبھی قدرتی آفات ناگہانی کی وجہ سے اور کچھ سامنے کی فریق کی وجہ سے کہ ان کے وقت وقت پر وقت طلب کرنے اور ڈیٹ طلب کرنے کی وجہ سے معاملے کو طول دیا گیا جان بوجھ کر کے معاملوں کو کھیچا گیا لہذا اتنا زیادہ وقت نہیں لگتا ہے سپریم کورٹ میں لیکن پھر بھی لگا اللہ تعالیٰ کی مشیعت ہی سمجھی جا سکتی ہے اس تعلق سے میں آپ تمام ہیرہ گروف آف کمپنیز کے چھوٹے بڑے بزرگوار تمام لوگوں سے میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہیرہ گروف آف کمپنیز کے معاملے میں سماعت میں ہیرہ گروف آف کمپنیز کے حق میں جیسا کی حق پر ہے ہیرہ گروف آف کمپنیز یہ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری سی ای او محترمہ ڈالٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کو بازیابی عنات فرمائے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی صاف شفاف سود سے پاک کمپنی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی نظر بد سے بچائے اور ہندوستان جیسے سود کے کاموں کو پروموٹ کرنے والے جگہ پر سود سے پاک تجارت کی بنیاد رکھنے کی اللہ تبارک و تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے حفاظت فرمائے اس چیز کی دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اس مسلم معیشت کی حفاظت نہیں کرے گا تو تادیر بہت دنوں تک بہت دنوں تک جیسا کی آپ لوگ جانتے ہیں کہ صدیوں میں کہیں جاگر کے ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ جیسے شخصیت پیدا ہوتی ہے صدیوں میں دو سو سال تین سو سال میں کہیں جاگر کے مسلم معیشت اتنی بہترین طریقے سے پنپنے پاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے رحم و کرم کے ذریعے سے اس پر یعنی کی ہیرہ گروف آف کمپنیز پر اس کے تمام عراقین پر اس کے انویسٹروں پر رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہیرہ گروف آف کمپنیز کے حق میں جیسا کی وہ حق پر ہے اس کے حق میں فیصلہ صادر اعداد فرمائے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دعاوں کی بدولت تقدیروں کو بدل دیتا ہے تقدیروں کو اگر کوئی چیزیں پھیر سکتی ہیں تو وہ دعا ہی ہے دشمنوں کی سازشوں کو اور لائینوں کے مکرو فریب کو اگر کوئی چیز پھیر سکتی ہے تو وہ دعا ہی ہے لہذا آپ تمام حضرات سے زیادہ نہ کچھ کہتے ہوئے اس بات کی التجا کرتا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ دعاوں میں آج کی رات دعا کیجئے یاد رکھیں ہیرہ گروف آف کمپنیز کو اپنی دعاوں میں اور اس بات کی دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کل کے سورج کے ساتھ ساتھ ہیرہ گروف آف کمپنیز کا سورج بھی تلو کریں بہت دیر تک اس بات کی تاخیر ہوئی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے جا سکے کچھ ناعقبت اندیشوں کی وجہ سے لہذا اللہ تبارک و تعالی سے پرخلوص دعا کیجئے ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ تمام لوگ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس معاملے کو اپنے تکمیل تک پہنچائے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وقت پر وقت طلب کرنا دستمنوں کی اور سامنے کی فریق کی ٹیموں کی کمزوری کا باعث ہے اگر ان کے پاس پروف ہوتا ان کے پاس تو وہ اس پر بات کرتے نہ کی وقت پر وقت طلب کرتے نہ کی وقت پر وقت ٹالتے لہذا ان لوگوں کے وقت کے ٹالنے کو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے دل میں بھی ہدایت نصیب فرمائے جج صاحب کے دل میں بھی ہدایت نصیب فرمائے تمام طرح سہیرہ گروف اور کمپنیز کو پاک صاف صفاف معیشت کو اللہ تبارک و تعالی اپنے حفظ و آمان میں رکھتے ہوئے اس کی بازیابی اس کی فلاح و کامرانی انہائد فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ